امران سیریز سہرائی دشمن ایک بلکل نیا نوول جو پہلے اپلوڈ نہیں ہوا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پہلا حصہ امران پر گزشتہ دو گھنٹے سے عشق کا بھوت سوار تھا جی ہاں امران اور عشق واقعی دو متضاد چیزیں ہیں لیکن گوشت پوست کا بنا ہوا انسان جس کے سینے میں دل ہو اور دل دھڑک بھی رہا اس کا کیا اعتبار کہ کب کسی پر آ جائے اور امران کو تو محنت بھی نہیں کرنی پڑی عشق تو اس سے کئی نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں کرتی تھی لیکن آج تک اس گوشت پوست کے دل پر فولات کا خول جڑا ہوا تھا اور یہ خول گزشتہ دو گھنٹے سے قائب تھا اور امران اس وقت جولیا کے سامنے بیٹھا اپنے اس عشق کا اظہار کر رہا تھا صبح کے ٹھیک ساتھ وجہ امران جولیا کے فلیٹ پر پہنچ کیا تھا جولیا چونکہ رات دیر تک جاگنے کی عادی تھی اس لئے ابھی تک بستری میں تھی اس نے اٹھ کر فلیٹ کے بیرونی دروازے کی کنڈی ضرور کھول دی تھی اور جب سیڑیوں میں اس نے امران کو کھڑے دیکھا تھا تو بڑی پیار بڑی مسکراہت سے اس کا استقبال بھی کیا تھا اور دوبارہ آ کر اپنے بستر میں گھس گئی تھی امران اس کے قریبی ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے بڑے گوھر اور پیار بڑی نکاحوں سے دیکھ رہا تھا صبح صویرے کیسے نزول فرما لیا جناب نے جولیا نے پوچھا تھا میں تو شریف لوگوں کی طرح سات پجے آیا ہوں اور تم نے ساری رات مجھے سونے کیوں نہیں دیا کیا مطلب میں رات تمہارے آل ہاں کب گئی تھی واہ اسے کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈانتے ساری رات تم میرے دل کی دنیا میں وحشی ہرنیوں کی طرح چوکنیاں بھرتی رہی ہو کبھی تم شہزادی بن جاتی تھی اور میں شہزادہ کبھی تم سبس پری بن جاتی اور میں کانہ دی ہو کبھی تم لیلہ بن کر محمل سے جھانکنے لگتی ہو اور میں مجنوب بن کر دوری دور ریت اڑاتا کبھی تم سرک جوڑا پہن کر دلھن بن جاتی ہو اور میں سہرہ باندھ کر تمہارے پاس آتا ساری رات تو تم نے مجھے سونے نہیں دیا اور اب کہتی ہو کہ تم میرے آگ کب گئی تھی عمران جی عمران نے بڑے عدب سے قدر لمبی جی کہی میرا خیال ہے کہ تم نے رات پیٹ زیادہ بھر لیا تھا بدحسمی کی شکایت ابھی تک باقی ہے جی ہاں یہی تو میری بدقسمتی ہے جولیہ مجھے اپنے دل کی آواز زبان پر لانے کا سلیکہ نہیں اسی لئے میں خوبصورت لڑکیوں سے ڈرتا ہوں بلکل خاموش اور یک طرفہ پیار لیکن میں اپنے پیار کا اظہر اس لئے نہیں کرتا کہ مجھے کرنا نہیں آتا ساری رات میں تمہارے تصور میں گم رہا تمہیں تصوری تصور میں پیار کرتا رہا پھر میں نے سوچا کہ تمہارے سامنے جا کر اپنا دل کھول کر رکھ تو اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے ابھی تک بدحسمی کی شکایت ہے عمران جولیہ نے مسکرا کر کہا جی عمران نے پھر لمبی جی میں جواب دیا تمہارے لئے چائے بناو چائے تمہارے ہاتھ سے تو زہر بھی مل جائے تو میں بڑے شوق سے پیلوں گا جولیہ کبھی آزما کر تو دیکھو عمران نے بلکل فلمی عاشقوں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا اور جولیہ مسکراتی ہوئی بستر سے باہر نکلی اور باورچی خانے میں چائے بنانے کے لئے چلی گئی عمران کو تو خیر زندگی بھر کبھی کسی سے عشق نہیں ہوا تھا البتہ یہ حقیقت تھی کہ جولیہ دل ہی دل میں عمران سے پیار کرتی تھی بعض اوقات موقع ملنے پر وہ اپنے اس پیار کا اظہار بھی کر دیا کرتی لیکن عمران جیسے پتھر پر پیار کی جونک اثر نہ کر سکی اس وقت جولیہ نے باورچی خانے میں جا کر سوچا کہ عمران سنجیدہ بھی ہے یا نہیں کیا ایسا تو نہیں کہ اسے کچھ رقم کی ضرورت ہو اور یہ پیار محبت کی باتیں کر گیا اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ان کے نہ ایسا ہی ہو کیونکہ ماضی میں کئی بار عمران یہ ہر بار استعمال کر چکا تھا وہ مسکرائی اور جب چائے بنا کر واپس عمران کے کمرے میں پہنچی تو عمران ابھی تک سر جھکائے بیٹھا تھا جولیہ نے چائے اور اس کے ساتھ لبازمات تپائی پر رکھ دیئے خود بھی عمران کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی دو کپ میں اس نے چائے بنائی اور ایک کپ عمران کی جانب بڑھایا اور بڑے ہی پیارے انداز میں بولی عمران ڈیر یہ چائے ہے زہر کا پیالہ نہیں عمران نے نگاہیں اٹھا کر جولیہ کے جانب دیکھا عمران کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے پھر وہ بھر رہی ہوئی آواز میں کہنے لگا اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی بھی نہیں ہے جولیہ تم بھی میرا مزاق اڑا رہی ہو حالانکہ اور اس کے بعد عمران کے آنسو اس کے رکھ ساروں پر کترہ کترہ گرنے لگے جولیہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی عمران کے قریب کھڑی ہو کر اس نے عمران کا سر اپنے دونوں آتھوں میں لیا پھر اسے جھک کر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی عمران مجھے معاف کر دو میں سمجھی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی تم مزاق کر رہے ہو یہی تو افسوس ہے جولیہ میری سنجیدگی کو بھی مزاق سمجھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا لو پہلے تم چاہے پیو میرا خیال ہے کہ تم نے ناشتہ نہیں کیا ہیلو بسکٹ کھاؤ بعد میں تسلیح سے گفتگو ہوگی گفتگو کیسی جولیہ میں نے اپنے دل کا حال تمہیں سنا دیا ہے اگر تم ٹھکرانا چاہتے ہو ایک منٹ میں ٹھکرا سکتی ہو لیکن اتنا میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے فلیٹ سے زندہ واپسنے چاہوں گا عمران تمہیں کون ٹھکرا سکتا ہے اس دنیا میں جولیہ بھی آہستہ آہستہ جذباتی ہوتی جا رہی تھی سچ جولیہ تم نے میرا پیار قبول کر لیا عمران نے خوشی سے پوچھا تمہارا پیار تو آج ملا عمران میرا پیار پتہ نہیں کب سے تمہارا تواف کرتا رہا ہے میں تو حیران ہوں کہ آج تمہاری زبان پر ایسی باتیں کیسے آگئیں عمران جلدی سے اٹھا اس نے جولیہ کا سر اپنی گوت میں لے لیا اور پھر کہنے لگا جولیہ یہ حقیقت ہے کہ میں پہلے دن سے ہی تمہیں چاہتا تھا لیکن ڈرتا تھا کہ تم میرا مزاق اڑاؤ گی اور ایکس تو سے شکایت کر دو گی جولیہ عمران کے اس انداز سے پہلی مرتبہ آشنا ہوئی تھی بہت جلد جذبات کی روح میں بہنے لگی اس کے دل میں عمران کے پیار کی چنگاریاں جو مدتوں سے چھپی ہوئی تھیں یک لکھ بڑک اٹھیں اس نے اپنے دونوں بازوں کے حلکے میں عمران کا سر پکڑ کر اپنی گوت میں رکھ لیا اور پھر اس کی پیشانی پر پیہ در پیہ بوسوں کی بہچار کر دی عمران خلاف عادت جولیہ کا یہ پیار آنکھیں بند کر کے وصول کرتا رہا جب جولیہ کے جذبات کی آنیاں قدرے تھم گئی تو وہ عمران کے چہرے پر جھک کر پوچھنے لگی اب تو تمہیں میرے پیار کا یقین آیا عمران دیر یا بھی نہیں عمران نے اس کی گوت سے سر اپنا اٹھایا اور پھر کہنے لگا مجھے پورا پورا یقین ہے جولیہ اور اب تو میں شاید اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگاؤں لیکن کیا جولیہ نے پوچھا تم جانتی ہو جولیہ کہ میرا ڈیڈی مجھ سے ناراض رہتا ہے اور جب ایکس ٹو کو پتا چل گیا کہ میں تم سے پیار کرنے لگاں تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا وہ پتھر کا انسان ہے جولیہ وہ پیار محبت کی دنیا سے نفرت کرتا ہے اور تم جانتی ہو کہ ایکس ٹو کی ناراضگی مول لے کر کوئی شخص اس ملک میں رہ نہیں سکتا امران اگر محبت کی ہے تو پھر ان دنیا والوں سے ڈرنا کیسا ہم علیو الائلان محبت کریں گے اور کسی نے ہماری راہ میں روڈے اٹکانی کی کوشش کی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے خواہ وہ ایکس ٹو ہی کیوں نہ ہو نہیں جولیہ ہم ایکس ٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا تو پھر امران کوئی راہ سوچ لو جولیہ ساں پہ مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ایسا تم نہ ممکنہ امران ہاں ایک طریقہ ہے بشرت ہے کہ تم اس کے لئے امادہ ہو سکو تو تم حکم دو جولیہ ڈارلنگ پھر دیکھو تمہارا امران تمہارے لئے کیا کرتا ہے امران میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ ملک خاموشی سے چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ایکس ٹو کے فرشتے بھی ہمیں تلاش نہ کر سکیں اس نئی جگہ جا کر ہم اپنا خوبصورت سا گھر بنائیں جہاں میرے اور تمہارے لابا اور کوئی نہ ہو اور میرے ذہن میں بھی ایسا ہی خیال آرہا ہے جولیہ میں بھی ایکس ٹو سے بہت تنگ آگیا ہوں جہاں جان جانے کا خدرہ ہوتا ہے ہمیں آگے کر دیتا ہے ساری دنیا کے مجرم ہمارے دشمن بن گئے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایکس ٹو سے کسی نہ کسی طریقے سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے تب انتظار کس بات کا امران میرے پاس تھوڑا سا بینک اکاؤنٹ ہے میں آج ہی بینک سے یہ رقم نکلوا لیتی ہوں کم از کم پچیس تیزہ ہزار روپیہ تو ہوں گے ہم اس چھوٹے سے سرمایہ سے کہیں دور جا کر نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں نہیں جولیہ تم اپنا سرمایہ بینک میں ہی رہنے دو فیلحال میرے پاس اتنی رقم ضرور ہے کہ میں تمہیں ایکس ٹو جیسے خونکار انسان کی نگاہوں سے کہیں لے جاؤں تمہارا سرمایہ جہاں بینک میں محفوظ رہے گا تو کبھی وہ وقت ضرورت کام آئے گا ہم یہ سرمایہ بیرونی ممالک کے بینکوں کے ذریعے بھی مانگوا سکتے ہیں لیکن اب سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے کہاں میرے ملک میں چلو امران نہیں جولیہ یا بیکس ٹو کو بتا چلے گا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو تو سب سے پہلے وہ ہماری تلاش تمہارے ملک میں ہی کر لے گا اس کے بعد ان ممالک میں کرے گا جہاں جہاں میرے دوست موجود ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے امران تم فکر نہ کرو جولیہ میں شام تک باقاعدہ پروگرام بناتا ہوں بس تم خاموشی سے تیاری کر لو ایک دو دن تک ہم خاموشی سے روانہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے امران تم میرے ساتھ ہوگے تو مجھے دنیا کا ہر خطرہ قبول ہے تم پروگرام بناو اور میں تیاری کر لوں گی پھر امران وہاں نہیں ٹھہرا جولیہ اسے فلیڈ کر کے یعنی فلیڈ کے دعوازے تک رخصت کرنے آئی اور جب امران سیڑھیاں اترنے لگا تو جولیہ نے ایک بار پھر اس کو یاد دہانی کرائی اور امران رکا اس کی طرف دیکھا پھر سیڑھیاں اتر کر بازار کے ہنگاموں میں گم ہو گیا وہ سارا دن جولیہ انتہائی خوش رہی اس نے دن بھر سپنوں کے ہزاروی محل بنائے یہ اس کی زندگی کی بہت بڑی آرزو تھی جو صبح صویرے خود پوری ہو گئے وہ امران کو دلو جان سے چاہتی تھی اور امران جیسا محبوب خود و خود جس کی آرزووں کی تکمیل پر راضی ہو جائے اس کی خوشیوں کا کیا ٹھیک آنا وہ دن بھر یہی سوچتی رہی کہ اب وہ اس ملک سے دور دنیا کے کسی ایسے گوشے میں چلی جائے گی جہاں ہر چانے بہاریں بہاریں ہوگی جہاں صرف امران ہوگا اور وہ ہوگی جہاں ان کے پیار میں دخل اندازی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا جہاں ایکس ٹو کے نادر شاہی احکام نہیں ہوگی جہاں اس کی خون خوش کر دینے والی جھڑکیاں نہیں ہوگی جہاں وہ آزاد ہوگی بلکل آزاد ہر وقت اپنے محبوب کی پاہوں میں باہیں ڈال کر گھومتی رہے گی سبزہ زاروں پر اٹکیلیاں کرتی رہے گی جہاں شب و روز اس کے محبوب کا ساتھ ہوگا اس سے پتا بھی نہیں چلا کہ دن کب شروع ہوا اور کب گروب ہو گیا اور لطف یہ کہ اس دن اسے نہ ایکس ٹو کا فون آیا نہ کسی دوسرے ساتھی نے فون کرنے کی زہمت قوارہ کی اچھاتی بھی یہی تھی کہ اس کے حسین تصورات کا سلسلہ ایکس ٹو کی مقصوص آواز نہ توڑتے اس کی یہ عرضو بھی پوری ہو گئے اور پھر شام کے وقت درات کے اندھیریا بھی قدم جمعی رہے تھے کہ امران کے قدم جولیا کے فلیٹ میں آئے امران بھی بہت خوش نکھائی دے رہا تھا اس کے باوجود اس کے جارے پر تھکاوٹ کے اثار موجود تھے اس نے آتے جولیا کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اٹھایا اور اس سے چکر دینے لگا ارے رہے کیا کر رہے ہو ڈیر میں گر جاؤں گی میری زندگی میں تم نہیں گرشت نہیں ڈالنگ میرا سہارا بڑا مضبوط ہے میں چانتی ہوں تمہارے بازوں میں بے پناہ قوت ہے امران اب یہ قوت میری نہیں جولیا یہ تمہاری امانت ہے صرف تمہاری افاظت کے لیے میں اسے استعمال کیا کروں گا امران جولیا نے اس کے سینے پر اپنا سر ڈکا کر کہا میں ڈرگتی ہوں امران کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی کہیں میرے یہ سپنے آنکھ کھلنے پر ٹور تو نہیں جائیں گے نہیں جولیا یہ خواب نہیں حقیقت ہے ایک ٹھوس حقیقت اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم آج رات پچھلے پہر یہ شہر یہ ملک چھوٹ رہے ہیں کیا سچ جولیا نے حیرت اور خوشی کے ملے جولے جذبات میں کہا ہاں ڈالنگ آج میں سارا دن یہاں سے بھاگنے کا انتظام کرتا رہا ہوں تم جانتی ہو ایکس تو جیسے ایار انسان کی آنکھوں میں کھاک ڈالنا آسان کام تو نہیں ہے مجھے بھی آج دن مرتبہ یعنی دن میں کئی مرتبہ خیال آیا تھا امران میں سوچ رہی تھی کہ ہم خواب جائیں اوائی جہاز سے جائیں خواب بہری جہاز سے ایکس ٹو جرور سراغ لگا لے گا شکلیں بدل کر بھی تو اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا یہی سوال میرے ذہن میں بھی تھا جولیا چنانچہ میں نے اس کا ایک ایسا حل تلاش کر لیا کہ ایکس ٹو اور اس کی ساری ٹیم اگر ساری عمر بھی سر پٹکتے رہیں تو ہمارا پتہ نہیں لکھا سکتے کہ ہمیں زمین نے نکل لیا یا آسمان نے اٹھا لیا مجھے یقینہ امران کے تمہارا مقابلہ ایکس ٹو بھی نہیں کر سکتا نہیں یہ تو خیر نہ کہو آج تک ایکس ٹو اپنے اشاروں پر نچاتا رہے اور سچ پوچھو تو جہاں تمہاری محبت ہے وہاں ایکس ٹو سے انتقام کا جذبہ بھی کارے فرمائے جب یہاں سے میں اور تم دونوں قائب ہو جائیں گے تو ایک بار تو وہ چکرا کر رہ جائے گا ہاں یقیناً چکرا آئے گا دنیا بھر میں ہمیں تلاش کرے گا اور اگر کبھی امران ہم اس کے قابو آگئے تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جولیا ہم اس کے قابو میں نہیں آسکتے ہر کس نہیں آئیں گے تم یہ خدشہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ ہمیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر کیا سوچا ہے تم نے امران ہم آج رات کے ٹھیک تین بجے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے بس ایک چھوٹی اٹینچی میں دو جوڑے یعنی چند جوڑے کپڑے رکھ لینا لیکن سارے کپڑے دیسی ہوں میرا مطبع کمیش یلوار اور ساریاں وغیرہ یورپین طرز کا کوئی کپڑا ساتھ نہ لینا میں سمجھ گئی تم باہر لے جا کر مجھے دیسی لڑکی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو بلکل نہ صرف دیسی لڑکی کے روپ میں بلکہ تمہیں ثابت بھی کرنا ہوگا کہ تم میرے ہی ملک کی رہنے والی ہو لیکن سوال جی ہے کہ ہم جہاں سے جائیں گے کیسے امران نے ایک تھنڈی سانس لی اور کہنے لگا اگر میں پہلے جیسا امران ہوتا تو تمہیں کبھی نہ بتاتا تم جانتی ہو کہ اتنا گہرہ راز کسی بھی قیمت پر نہ بتاتا لیکن اب دوسری بات ہے اب جا بات ہے جولیا نے مسکرہ کر پوچھا اب تو میں تمہاری ظلفوں کا آسی رو گیا ہوں جولی تمہارے ہر اشارے پر جان نصار کرنے والا تمہارا پروانہ اب تم سے کیسے چھپا سکتا ہوں جولیا نے جلدی سے امران کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پیالے میں لے لیا اور اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر مسکرائی اور کہنے لگی سچ امران مجھے ابھی تک شکین نہیں آرہا کہ تم بدل سکتے ہو رات کے تین بجے تمہیں بالکل یقین آ جائے گا جولیا جب میں تمہیں ان اندھیروں کو یعنی اندھیروں سے چھپا کر یہاں سے دور لے جاؤں گا پھر وہی سوال کیسے میں نے آج ایک لانچ کے مالک سے بات کر لیا وہ اکثر یہاں سے گیر قانونی طور پر باہر جانے والے لوگوں کو عرب ریاستوں کے کسی کنارے پر پہنچا دیا کرتا ہے بس ہمارے لئے یہی کافی ہے تو کیا ہم پہلے عرب ریاستوں میں جائیں گے ہاں فی الحال ہم وہاں ہی جائیں گے اور وہی رہیں گے جب تک ایکس ٹو کی تلاش نہیں ہو جائے گی یعنی ختم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک وہیں رہیں گے تم جانتی ہو جولیا فی الحال ایکس ٹو ہمیں اندرونے اور بیرونے ملک دونوں جگہ تلاش کرے گا اور ملک سے باہر ہو اس کی زیادہ تر توجہ یورپین ممالک یا مشرق کے ممالک کی جانے بھو گی عرب ریاستوں میں ہمارا قیام تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا پہلے چارٹ شیبہ ہمارے لئے بہترین جائے پناہ یہی ریاستیں ہوں گی پھر وہاں سے ہم کہیں بھی چلے جائیں اور چوری چھپے سمگلنگ والوں کی لانچ میں اس لے جا رہا ہوں کہ ایکس ٹو ہمیں ایسے تمام لوگوں کی فیرشتیں مانگوا لے گا جو ان دو چار دنوں میں باہر جائیں گے اور ان فیرشتوں کے مطابق وہ ہر ایک ایڈرس سے چیکنگ کرے گا اگر ہم کسی دوسرے نام سے بھی چاہیں تو بھی اسے پتا چل جائے گا کہ فلان جوڑا جالی تھا یہاں سے امران اور جولیا ہی ہو سکتے ہیں اب بتاؤ سمگلنگ والی لانچ کیا ہمارے لئے بہتر نہیں ہے مجھ سے اب کچھ بھی نہ کہو امران میں نے اپنی زندگی کی دوری تمہارے آت میں دے دیا ہے جہاں لے جاؤ گے تمہارے سائی کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گی اور میں تم یہ ایسی ایسی جگوں تک پہنچ جاؤ گا جولیا ڈارلنگ کے زندگی بھر یاد رکھو گی امران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بگاڑ دی اور پھر ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا میں ٹھیک دو بجے یہاں پہنچ جاؤں گا تیار رہنا لیکن تم سامان لے کر ابھی کیوں نہیں آ جاتے دو بجے یہاں سے اکٹھے ہی چلیں گے نہیں ممکنہ سفتر وغیرہ میں سے کوئی چکر لگاتا اترہ نکلے مجھے یہاں دے کر خامخواہ شک میں مبتلا ہو جائیں اس وقت میں اپنے فلیٹ پر ہی جا رہا ہوں آتے وقت ٹیکسی لیتا ہوں گا جولیا ششو پنج میں تھی کہ کہیں یہ بھی امران کا مزاک ہی نہ ہو کبھی اس کا دل چاہتا کہ چھوٹیا ٹیچی میں کپڑے رکھ لے اور پوری تیاری کر لے کبھی وہ سوچتی کہ اگر امران نہ آیا تو پھر وہ اسے موں بھی نہیں لگا سکے گی ممکن ہے ایکس ٹو نے ہی اپنے ماتہتوں کی وفاداریاں اس مانے کے لیے یہ سارا جال بیچھایا ہو اگر ایکس ٹو نے یہ جال بیچھایا ہے تو پھر اس کی سزا سے بچنا محال ہے پھر وہ سوچتی کہ نہیں امران نے اس قسم کا مزاک پہلے کبھی نہیں کیا حالانکہ وہ خود باتوں ہی باتوں میں اپنے پیار کا اثار کئی مرتبہ کٹ چکیا لیکن اس معاملے میں امران نے کبھی حوصلہ افضائی نہیں کی اور اب اب تو وہ واقعی بدل کیا اگر اس میں تبدیلی نہ آئی ہوتی تو نہ امران اس کے ساتھ پیار کرتا نہ اس کا پیار وصول کرتا کافی دیر تک سوچتی رہی اور بلاکر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اٹیچی میں کپڑے رکھنے میں ہر چی کیا ہے اس نے اٹھ کر تیاری شروع کر دی فلیٹ میں بکری ہوئی ضروری چیزیں اٹھا کر اس نے ایک کمرے میں رکھ دی اپنی تمام قیمتی اور ضروری اشیاء اس نے بڑے باکس میں بنگر دی اور تالہ لگا دیا کہ اگر کبھی قسمت میں یہ چیزیں ہوں گی تو مل جائیں گی پھر اس نے گسل کیا اور گہرے سبز رنگ کی کمیز اور اگر اسی رنگ کی شہلوار اور دوبٹہ نکال کر الادہ رکھ لیا تاکہ جاتے وقت پہن سکیں وہ جہنی طور پر تو پہلے ہی تیار تھی اس نے عملی تجاری بھی کر لی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ خدا کرے یہ امران کا مزاک نہ ہو رات کے دو بجے امران ایک ٹیکسی لے کر پہنچ گیا تھا جولیا جاگ رہی تھی پہلی گھنٹی پر اس نے دروازہ کھول دیا تم آگئے ہاں کیا تم نے تیاری مکمل کر لیا نیچے ٹیکسی کھڑی ہے ٹھیک ہے میں لباس تبدیل کر لوں تم لباس تبدیل کرو اتنی دیر میں تمہارا اٹیچی میں نیچے ٹیکسی میں رکھتا ہوں نمران نے اس کا اٹیچی اٹھا لیا اور نیچے چلا گیا جولیا نے جلدی جلدی لباس بدلا اور اس کے پاس فلیٹ میں صرف دو ہزار روپے تھے وہ اس نے اپنے پرس میں احتیاطا رکھ لیا چھوٹا سا ریولور تو پہلے ہی اس پرس کے ایک خاص خانے میں موجود دیتا تھا اس لئے اس کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر اس نے تمام کمروں کو اندر سے بند کر کے ایک کمرے کا باہر تعلہ لگا دیا اپنے فلیٹ پر ایک الویدائی نگاہ ڈالی اور سیریوں کا دروازہ مکفل کر کے نیچے چلی آئے جہاں ایک ٹیکسی موجود تھی اور امران ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جولیا بھی اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور ٹیکسی ساہل سمدر کی جانے برمانہ آگئی فلیٹ کی چابیاں امران کو چابیاں دکھاتے ہوئے جولیا نے پوچھا فلہاری نے اپنے پرس میں رکھ لیا جولیا نے چابیاں پرس میں رکھ لیا اور رات کے اندھیروں میں اس شہر کے یازار اور کشادہ سڑکیں دیکھنے لگی جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند بہترین سال گزارے تھے وہ ان سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اس شہر میں آ بھی سکے گی یا نہیں وہ شہر نے اسے عزت دیئے تھی تحفظ دیا تھا دولر اور پیارے ساتھی دیئے تھے اسے اس شہر سے اتنا ہی پیار تھا جتنا کہ انسان کو یعنی کسی انسان کو بھی اپنے وطن سے ہو سکتا ہے اور اب وہ اس شہر سے جا رہی تھی پتہ نہیں کہا پتہ نہیں کتنی مدت کے لیے لانچ بندرگاہ سے قریباً تین میل دور ساحل سمندر پر اس جگہ کھڑی تھی جہاں میدان ختم ہو جاتا تھا اور پہاڑیاں شروع ہو جاتی تھی پختہ سڑک جس پر ان کی ٹیکسی آئی تھی وہ اس طرح لکومت سے ایک صبح تک پہاڑوں کے اندر ہی اندر چلی آئی تھی یعنی ایک دوسرے صبح کے اندر ساحل تک جانے کے لیے انہیں کم از کم تین فرلان کا فاصلہ پیدلی تیہ کرنا تھا ٹیکسی انہوں نے سڑک پر ہی روک دی دونوں ٹیکسی اٹھائے اور سمندر کی جانے براوانہ ہو گئے اب جولیا کو یقین آتا جا رہا تھا کہ عمران واقعی سنجید ہے اس نے مزاق نہیں کیا بلکہ حقیقتاً یہ ملک چھوڑ رہا ہے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ زندگی کا باقی حصہ عمران اس کا بن کر رہے گا اور اسے یقین کے ساتھ ہی وہ خوشیوں کے جھولے جھولنے لگی تھی بات بات پر مسکراتی اور کیا کہیں لگاتی تھی یہ تین فرلان کا پہاڑی راستہ اس نے اس طرح تیہ کیا جیسے وہ مال روڈ پر شام کے وقت چہل قدمی کر رہی ہو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے ایک اڈیچی اٹھایا ہوا ہے وہ اس ملک سے گیر قانونی طور پر باہر جا رہی ہے اس کا آئندہ سفر مصیبتوں اور صوبتوں سے پر ہوگا اسے کسی چیز کا احساس نہیں تھا اگر احساس تھا تو صرف یہ کہ عمران اس کے ساتھ ہے اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا پہاڑی راستوں کی آخری چٹان جب وہ عبور کر کے ایک چھوٹے سے ٹیلے کی جانب بڑے جو ان بھاڑوں اور سمندر کی لہروں کے درمیان حائل تھا تو اجانک اس ٹیلے کی اوٹ سے ایک سایہ باہر نکلا اور ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا تاروں کی مدھم روشنی میں اس سائے کے ہاتھ میں سٹینگن صاف دکھائی دے رہی تھی ٹھہرو کون لوگو تم مسافر عمران نے اتمنان سے جواب دیا کہاں جا رہی ہو زندگی کی منزل تک عمران نے جواب دیا غالبین اس لانچ میں سوار ہونے والوں کے لیے یہی کوڈ ورڈز مقرر کیے گئے تھے تمہارا نمبر گیارہ اور بارہ ایک منٹ اس سائے نے جواب دیا اور پھر اپنی جیب سے کاغذ اور ٹارچ نکال کر کاغذ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر اس نے ایک لمحے کے لیے روشنی ان دونوں کے چہروں پر ڈالی مسٹر اینڈ میسیز عمران ہاں خوش آمدید مسٹر اینڈ میسیز عمران تیلے کے اس پار ایک کشتی موجود ہے وہ آپ کو لانچ تک پہنچا دے گی شکریہ دوست کیا باقی لوگ سب آ گئے ہیں نہیں ابھی تینچ اور ساتھ ہی نہیں آئے صرف پندرہ منٹ مزید انتظار کیا جائے گا اور پھر روان کی ہوگی عمران اور جولیا نے اپنے اپنے اٹیچی زمین پر رکھ دیئے تھے اجازت ملتے ہی انہوں نے دوبارہ اٹھائے اور اٹیلا عبور کر کے کشتی تک پہنچ گئے کشتی والوں نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا چونہی یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے انہوں نے کشتی کے چپو چلانا شروع کر دیئے لانچ زیادہ دور نہیں تھی اس کے قریب پہنچ کر کشتی رک گئے اور یہ دونوں لانچ میں پہنچ گئے ان دونوں کے اٹیچی لانچ کی زیرے آب منزل میں رکھ دیئے گئے زیرے آب منزل میں کمرے بھی بنے ہوئے تھے چنانچہ ان دونوں کو ایک کیبن دے دیا گیا لیکن انہوں نے باہر وقت گزارنا ہی مناسب سمجھا تھا چنانچہ اپنا کیبن بند کر کے یہ اوپر آگیا پنگرہ منٹ کے بعد کشتی دوبارہ لانچ کے قریب پہنچی اس وقت چار مسافر لانچ میں آئے تھے غالباً سارے مسافر آ چکے تھے اس لئے لانچ نے انتظار نہیں کیا اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا لانچ میں سوار مسافروں کی کل تعداد پندرہ تھی جن میں چودہ مرد تھے اور صرف جولیہ واحد لڑکی تھی لانچ کی عملے کی تعداد پانچ تھی اس طرح اس لانچ میں کل بیس نفوز سوار تھے اور یہ لانچ انتہائی تیز رفتاری سے کھلے سمندر میں آگے بڑھنے لگی تھی لانچ پر مکمل اندھیرہ تھا البتہ سیرے آب منزل میں روشنی تھی رات کا باقی ماندہ حصہ لانچ سفر کرتی رہی اور ساحل سمندر سے پچاس میل دور کھلے سمندر میں پہنچ گئی راستے میں کسی گشت والی لانچ نے اسے چیک نہیں کیا ممکن ہے کہ سمگلر بحری پولیس سے ملے ہوئے ہوں بہرحال صبح سورج تلو ہونے تک سفر بخیر و خوبی ہوتا رہا اور جب دن کی روشنی پھیلی اور سمندر کی شور مچاتی لہروں کے سینے پر آفتاب کی سنہاری کرنے چمکنے لگتی تو لانچ کے کپتان نے بلند آباس میں ایک حکم سنایا دوستو تم سب جانتے ہو کہ ہم گیر قانونی طور پر سفر کر رہے ہیں ہم رات کے وقت ہی سفر کیا کرتے ہیں دن کے وقت ہماری لانچ مچلیاں پکڑنے کا کام سر انجام دیا کرتی ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے لہٰذا تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اب نیچے زیرے آپ حصے میں چلے جائیں وہاں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام ہے اب حضرات کی دلچسپی کے لئے وہاں سارا سامان موجود ہے سارا دن آپ لوگ وہاں گزاریں گے تاکہ اگر کوئی بحری پولس کی کشتی دران اکلے اور وہ ہماری لانچک بھی کرے تو اسے یہی یقین ہو کہ ہم صرف مشلیاں پکڑنے کے لئے در آئے ہیں آپ لوگ اتمنان رکھیں نیچے زیرے آپ حصے میں کشتی پولس کا کوئی سپاہی نہیں جا سکتا کیونکہ دن بھر یہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے اور کسی کو شک و شبہ تک نہیں ہو سکتا کہ اس لانچ کے نیچے بھی انسان موجود ہیں مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ پورا پورا تعاون کریں گے کیونکہ اسی میں ہماری اور آپ کی سلام دیا کسی مسافر نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ سارے مسافری قانون کے مجرم تھے لہٰذا تعاون نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ایسے بھی یہ سب رات بھر کے جاگے ہوئے تھے غالباً انہیں یہی سوچا ہوگا کہ دن بھر نیچے سوتے رہیں گے لہٰذا باری باری سب ہی اٹھے اور حسیریاں اتر کر زیرے آپ حصے میں پہنچ گئے نیچے ایک جانب کیبنوں کی کتار تھی ہر کیبن میں دو دو مسافروں کی رہائش کا انتظام تھا ان کیبنوں کی کتار کے سامنے ایک پندرہ فٹ چوڑا اور پچیس فٹ لمبا حال نمہ کمرہ بنا ہوا تھا اس میں میز اور کرسیاں موجود تھیں ایک کونے میں چھوٹی سی کینٹین تھی جہاں سے لکت ادائیگی پر مشروبات وغیرہ مل سکتے تھے خانہ بھی یہاں قیمتہ نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ دو چار قسم کی انگلیش شرابیں بھی مل سکتی تھی البتہ تاشر یا دوسری ان دور کھیلوں کے یعنی ان دور کھیلوں کا سامان مفت مل جاتا تھا اور خیل ختم کرنے کے بعد وہ واپس کرنا پڑتا اس حال سے ملحق واتروں وغیرہ تھے گرزے کے زریاب منزل میں یہ ایک چھوٹی سی دنیا تھی اور لانچ کے مالکان نے کوشش یہ کی تھی کہ مسافروں کو روزمرہ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور کسی گھٹن کا احساس نہ ہو اور وہ اپنی اس کوشش میں کامجاب رہے تھے کیونکہ پندرہ مسافروں میں سے کسی نے بھی اس احساس کا اظہار نہیں کیا تھا کہ دن بھر زریاب منزل میں موقید رہنے سے ناغوار محسوس ہوا سب لوگی خوش و خورم تھے اور ایک دوسرے سے اس طرح گھل مل گئے تھے جیسے مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو حالانکہ ان کی یہ شناسائی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھی دو چار نوجوان تو اپنے اپنے کیبنوں میں چلے گئے اور بے فکری سے گہر نیند سو گئے البتہ باقی لوگ ریکریشن روم میں بیٹھ کر اپنی اپنی دلچسپیوں میں مصروف ہو گئے تھے بعض نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھا بعض کوئی مشروع پی رہے تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو محض سگرٹ پی رہے تھے اور دوسروں کے مشاغل دیکھ رہے تھے عمران اور جولیا بھی ایک میز پر بیٹھے کافی کی جسکیاں لے رہے تھے جولیا بہت ہی انتہا خوش تھی اس کی آنکھوں میں مسرطوں کے چراغ روشن تھے اور وہ بار بار عمران کی جانب دیکھ کر مسکرہ رہی تھی قریب ہی ایک میز پر دو نوجوان بیٹھے کہہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور آپ اس میں آستہ آستہ باتیں بھی کر رہے تھے البتہ تین میزیں چھوڑ کر ایک نوجوان ٹک ٹکی لگائے متواتر جولیا کو گھو رہا تھا غالباً اس کی دلچسپی کی چیز پورے ریکریشن روم میں بحث جولیا ہی تھی اس نے اپنے سامنے سوڈے کی بوتل اور شراب کا ایک پیگ رکھا ہوا تھا اور سگرٹ کا دھوان فضاء میں اڑا رہا تھا جولیا کی نگا ابھی تک اس پر نہیں پڑی تھی وہ عمران ہی کو دیکھ دیکھ کر مسکرہ رہی تھی عمران ہمارا سفر کتنے دنوں میں ختم ہوگا غالباً تین دن تک جاری رہے گا کیوں کیا تم مقتہ گئی ہو نہیں بلکہ میں تو دعا کر رہی ہوں کہ کاش ہماری زندگی ایسا ہی یعنی ساری زندگی ایسا ہی سفر جاری رہے جولیا نے مسکرہ کر جواب دیا اور عمران ہسنے لگا تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی جولی ڈارلنگ اس لئے کہ تین دن کے بعد ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے کوئی حرش نہیں اب میں کسی نئی دعا کے مطالق سوچوں گی ضرور لیکن منزل تک پہنچنے کے بعد ٹھیک ہے اس وقت تو صرف یہی دعا کرو یعنی ابھی صرف وہی دعا کرو کہ گشت والی پولیس کا دفتہ ادھر نہ آ جائے بھرکل نہیں آئے گا عمران بفکر رہو اور اگر آیا بھی تو بچ کر نہیں جا سکے گا ہاں ظاہر ہے تمہاری نکاحوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے عمران نے مدھم سی آواز میں کہا اور جولیا شریر کہہ کر مسکرہ دی قریبی میز پر جو دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک اٹھ کر ان کی میز کے پاس آیا اور موتب لیجے میں پوچھنے لگا کیا مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے جناب جولیا نے گھور کر اس کی جانب دیکھا غالباً وہ اپنے حسین کھیالوں کی دنیا میں اس مداخلت کو پسند نہیں کرتی تھی کہنے لگی آپ غالباً ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے تھے جی ہاں میں اور میرا ساتھی ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے تھے صرف چند لمحے آپ حضرات سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں کوئی حرص نہیں تشریف رکھی ہے عمران نے جواب دیا فنوجوان صرف خود ہی بیٹھ گیا اور پہلکہ اس نے نہ صرف خود بیٹھا بلکہ اپنے ساتھی کو بھی بلا لیا پھر عمران کی جانب دیکھ کر کہنے لگا جناب ہم ایک بار پھر تکلیف کے لئے معافی چاہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ایسا تھا کہ کیسا معاملہ خیریت تو ہے عمران نے آگے جھکتے ہوئے کہا جی دراصل بات یہا کہ آپ مجھے حضرات یعنی آپ بہت شریف انسان دکھائے دیتے ہیں شرافت کی یہی نشانی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اپنے جیسا شریف سمجھ کر اپنی بیگم صاحبہ کو ساتھ دے جا رہے ہیں لیکن یہ دنیا اتنی شریف نہیں ہے جتنے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں ابھی تک آپ کا مطلب نہیں سمجھا میرا نام جاوید ہے جناب اور یہ میرا دوست ہے اس کا نام اختر ہے ہم دونوں قسمت آسمائی کے لئے عربی ریاستوں میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں شرافت کا ذکر تو کہیں نہیں وہ دراصل بات یہ ہے کہ اسی لانچ پر چار پانچ نوجوان ایسے ہیں جو رات ہی سے آپ کی بیگم صاحبہ پر بھری نکاح ڈال رہے ہیں میسٹر جاوید ذرا وضاحت فرما دی عمران نے کہا جی وہ رات کے وقت ہم سب اوپر ہی لیٹے ہوئے تھے ہمارے قریبی چار پانچ نوجوانوں کی ایک ٹولی تھی انہوں نے آپ کے حمرہ آپ کی بیگم صاحبہ کو بھی دیکھا تھا اس وقت آپ دونوں ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے اور ایک جگہ بیٹھے سمندر کی جانب دیکھ رہے تھے وہ نوجوان مشورہ کر رہے تھے کہ ہر صورت میں آپ کی بیگم صاحبہ کو حاصل کر کے رہیں گے ان میں سے ایک جو اس وقت بھی چار پانچ میس چھوڑ کر بیٹھا آپ کی بیگم صاحبہ کو متواتر پور رہے وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی بے چین تھا اور رات ہی اپنا مقصر پورا کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ لانچ پر پہلی رات ہے اور پہلی رات میں ہنگامہ ٹھیک نہیں ہوگا لہذا وہ مجبوراً خاموش رہا تامینوں نے فیصلہ کیا تھا کہ لانچے اترتے سب سے پہلا کام وہ یہی کریں گے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کو آپ سے چین کر بھاگ جائیں کیا آپ دونوں بھی ان کے ساتھی ہیں عمران نے کہا جی نہیں اگر ہم ان کے ساتھی ہوتے تو اس طرح آپ کو اطلاع نہ دیتے دراصل ہمیں آپ کی شرافت پر ترس آ گیا اور ہماری حمیت نے یعنی قیرت نے یہ گھوارہ نہ کیا کہ پردیس میں ہمارے ملک ایک نوجوان پر اس قسم کی افتاد پڑے اس لئے آپ کو اگا کر دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر یہ اطلاع آپ کو دے رہے ہیں ویسے جناب آپ بے فکر رہیں ہم دونوں بھی انشاءاللہ آپ کے قریب رہیں گے اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو پھر انہیں اس کا خمیازہ بھکت نہ پڑے گا آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ جناب جب ایسا وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اب کیا پینا پسند کریں گی عمران نے پوچھا جی نہیں شکریہ ابھی ہم نے چائے پی لیا ہے اب اجازت دیجئے ہماری کیبن کا نمبر پند رہا ہے اتنا کہہ کر ان دونوں نے عمران کے ساتھ مسافہ کیا اور ریکریشن ہال سے باہر نکل گئے غالباً اپنے کیبن میں آرام کرنے چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد عمران اور جولیا نے کننکیوں سے اس نوجوان کی جانب دیکھا جو اس وقت بھی جولیا ہی کو ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہا تھا وہری قسمت رکیب بھی پیدا ہو گئے یہاں بھی عمران نے تھنڈی سانس لے کر کہا ایسے رکیبوں کا علاج میں خوب چانتی ہوں دیر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر کہو تو ابھی اٹھ کر اسے جوتے لگا دو نہیں نہیں انکامے کی ابتدا انہی کی جانب سے ہونی چاہیے ویسے تم ان سب کو باری باری آنکھ کیوں نہیں مار دیتی ہیں یا مسکرہ کر بجلی کیوں نہیں گرا دیتی ان پر خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے بقول جعوید اور اختر تڑپ تو وہ اس وقت بھی رہے ہیں جولیا نے مسکرہ کر جواب دیا پھر کہنے لگی ویسے عمران تمہارے ملک کی ایک عادت مجھے بسند نہیں آئی کیا یہی کہ ہر نوجوان جہاں بھی کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہتا ہے جیسے اس سے پہلے اس کے یعنی اس نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہی نہ ہو حالانکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا نوجوان لڑکیوں اور لڑکیاں آزادی سے پھرتے ہیں لیکن اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے ہاں ہمارے نوجوانوں میں یہ عادت واقعی بری ہے لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے جھوڑی ڈالیں کیا وہ یہ کہ تمہارے ہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے میل جو اور بہمی ملاب پر کوئی پابندی نہیں ہر لڑکا اور لڑکی جیسے پسند کرے اس سے سریاں مل سکتا ہے اسے اپنے والدین سے ملاتا ہے اور اپنی اس دوستی کو چھپانے کی بجاز پر فخر کرتا ہے یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کا ملاب وہاں عام ہے اور جب کوئی چیز عام ہو جائے تو پھر اس پر خصوصی توجہ نہیں دی جاتی اس کے برقس ہمارے ہاں لڑکیوں پر معاشرے کی جانب سے کچھ پابندی ہیں وہ سریاں کسی نوجوان لڑکے سے نہیں مل سکتی اولدوں نے بوائی فرنٹ بنانے کی معاشرے اجازت ہی نہیں دی اور اگر کوئی لڑکی کوئی بوائی فرنٹ بنا لیتی ہے تو پھر اسے سب سے چھپا کر رکھتی ہے ماندین کے پاس ذکر کا تو سوال ہی نہیں دنیا بھر کی نگاہوں سے چھپ کر اسے ملتی ہے اس طرح ہمارے ہاں یہ ملاب آمنے بلکہ بلکہ بلکل نہیں اور تم جانتی ہو کہ جو چیز نایاب ہو تو اس کے پیچھے ہر انسان بھانگتا ہے بس یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان جب کسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو سارے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے حاصل کر لیا جائے اکثر صرف خواہش کر کے رہ جاتے ہیں اور چند ایک جورت سے کام لے کر حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے امران غالباً یہی سبب ہوگا بیسے کیا معاشرے کی نوجوان تب کے پر یہ زیادتی نہیں نہیں یہ اخلاقی پبندیاں ہمارے معاشرے کو بہت سی نئی خرابیوں سے بچاتی ہیں بسے تم چاہو تو اس نوجوان کو مل سکتی ہو وہ اب بھی تمہاری جانوی دیکھ رہا ہے اس نوجوان سے تو ایسا ملوں گے کہ ساری عمر یاد رکھے گا جولیا نے دانت پیس کر کہا اور پھر امران کے ساتھ اٹھ کر اپنے کیبن میں چلی گئے دوستو آگے بڑھنے سے پہ آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تیسرے دن آدھی رات کے وقت ان کی لانچ منزل مقصود پر پہنچ گئی یہ ایک ویران ساحل تھا اردگرد کسی قسم کے آبادی کے آثار دیکھائی نہیں دے رہے تھے دور دور تک کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں تھی البتہ ریتی ریت تاروں کی مدم چھاؤں میں پہلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کوئی درخت نہیں تھا البتہ ریت کے ٹیلے موجود تھے لانچ کے کپتان نے لانچ ساحل کے قریب کھڑی کر کے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا دوستو آپ سب منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا یہاں سے بارہ مل دور کسپہ یہ سفر اگر آپ لوگ رات کے وقت کریں تو آپ کے لئے زیادہ مناسب رہے گا کیونکہ اول تو رات کے وقت کوئی چیکنگ والا آپ کو نہیں ملے گا دوسرے آپ لوگ دن کی دھوپ سے بچ جائیں گے یہاں سے آپ سیدھے مغرب کی جانے بڑھتے رہے میرا خیال ہے کہ دن کی روشنی سے پہلے آپ لوگ کسپے میں پہنچ جائیں گے خدا آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کریں سب لوگ اپنا اپنا سامان لے کر ساحل پر اتر گئے تھے پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے لانچ واپس ہو گئی تھی اور گہرے سمندر میں چلی گئی تھی سب لوگ ابھی تک ساحل پر کھڑے تھے زبزب کی حالت میں تھے کہ اجنبی سرزمین پر سور کریں یا نہ کریں ہرے کے پاس تھوڑا بہت سامان بھی تھا کسی کے پاس اٹیچی کسی کے پاس بیگ اور کسی کے پاس چھوٹی سی کٹھڑی ایک دو ہی ایسے تھے جو خالی آتے جعوید اور اختر دونوں کے پاس ایک بڑے سائز کا اٹیچی تھا غالباً دونوں دوستوں نے وہاں ہی مشورے سے ایک ہی اٹیچی میں سامان رکھ لیا تھا تاکہ اٹھانے میں سہولت رہے جولیہ اور عمران بھی اپنا اپنا اٹیچی قدموں کے قریب رکھی ابھی تک کھڑے سوچ رہے تھے عمران صاحب کیا آپ پہلے بھی کبھی یہاں ہیں جعوید نے قریب آ کر پوچھا نہیں یار پہلی مرتبہ یہاں آؤں ہمارا بھی یہی حال ہے ہم تو یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے پتہ نہیں آئندہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا زبان تو میں جانتا ہوں یار لیکن صرف زبان جانے سے کیا حاصل ہوگا واقفیت بالکل نہیں ہے بہرحال جو کا دیکھا چاہے گا ہمیں اپنا سفر شروع کر دینا چاہیے ورنہ دن کے وقت ہم کسی مشکل میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں تو آئیے چلیں دوسرے لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اختر نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا دوسروں سے ہمیں کیا آب ہم چلتے ہیں امران نے اٹیچی اٹھاتے ہوئے کا اور اس کے ساتھ ہی جولیا نے بھی اٹیچی اٹھا لیا تھا پھر یہ چاروں جانے امران جولیا جعوید اور اختر کیپٹن کی ہدایات کے مطابق مغرب کی جانب روانہ ہو گئے تھے دوسرے لوگوں نے جب دیکھا کہ چار آدمیوں نے سفر شروع کر دیا تو ان میں سے بھی اکثر نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور ان کے پیچھے روانہ ہو گئے رات کے اندھیروں میں یہ کافلہ انجانی منزل کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا دو گھنٹے تک یہ لوگ متباتر سفر کرتے رہے اور ان دو گھنٹوں کی طویل مسافت میں انہیں ریت کے علاوہ دوسرا یعنی راستے میں کوئی چیز دوسری دکھائی نہیں دی کبھی انہیں ریت کے بلان ٹیلوں پر چڑھا چڑھنا پڑتا کبھی ریتیلے میدانوں میں بڑھنا پڑتا ریت نرم تھی اور ان کے ایک ادم ریت میں دھنس رہے تھے لیکن یہ لوگ دو گھنٹے تک متباتر بڑھتے رہے اور پھر عمران نے ایک ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر اپنا اٹیچی رکھ دیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ جولیا کی اشتان سے پھول گئی ہیں اور آرام کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی یعنی ریاضہ اس نے یہی مناسب سمچا کے کچھ دیر تک سستا لے اس کے رکتے باقی لوگ بھی رک گئے تھے عمران نے ان سب کو بلند آواز میں کہا دوستو ہم تو کچھ دیر یہاں آرام کریں گے آپ حضرات آگے بڑھتے رہے ویسے بھی ہم اتنے آدمیوں کا اکٹھے کسی قصبے میں داخل ہونا کرینی مسئلت نہیں ہے کسی بھی پولیس والے کو شک ہو سکتا ہے ہم تو جا رہے ہیں بھائی جس نے ہمارا ساتھ دینا وہ ہمارے ساتھ آ جائے اسی نوجوان نے بلند آواز میں کہا جو سارے راستے جولیا کو گھورتا آیا تھا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے اور ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی آگے بڑھ گئے ٹیلے پر صرف عمران جولیا جعوید اور اختری رہ گئے تھے جولیا تو وہیں تھنڈی ریت پر بیٹھ گئی تھی باقی دینوں بھی وہیں بیٹھ کر جعوید نے سگرٹ سلکایا اور اس کے لمبے لمبے کش لینے لگا عمران صاحب ایک سوال پوچھو جعوید نے کہا پوچھ لو یار لیکن سوال زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ مجھے کوئی نمبر نہیں ملے گا جعوید عمران کا جواب سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا نہیں زیادہ مشکل نہیں آیا تو پھر ضرور پوچھ لو میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ عمران صاحب آپ اس مسئبت میں اپنی بیغم صاحبہ کو اپنے ساتھ کیوں لے آیا کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پہلے تنہا آتے جب یہاں کوئی کام مل جاتا تو انہیں بھی بلا لیتے یہ سوال تو بہت مشکل ہے جوار بہرحال جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں دراصل ہم دونوں آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں بلکہ نکالے گئے ہیں کیا مطلب مطلب بہت آسان ہے ہماری شادی کو چار سال ہوئے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں انسان کا بچہ تو ایک طرف چڑیہ کا بچہ بھی بیدا نہیں ہوا ابا جان چاہتے ہیں کہ جلد اے جلد کوئی وارث پیدا ہو جائے امی جان کو بھی یہی شوق ہے دراصل تم جانتے ہو کہ جب والدین بوری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پوتیوں اور پوتیوں کو گوتنے کھلانے کا شوق پورا نہیں ہو رہا تھا ہمم ہم سمجھ گیا اسی لئے وہ چاہتے ہوں گے کہ آپ دوسری شادی کر لیں ارے واہ تم تو گیب کرنے بھی چانتے ہو بلکل وہ یہی چاہتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے مجھے بہت مجبور کیا نہیں بلکہ ہم خود ہی نکل آئے آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں عمران صاحب نے کہا یعنی عمران صاحب آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں اس نے پوچھا یار میرے والد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ان کا جوتوں کا بہت وسیع کانوبار ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جوتیں فروض کم کرتے ہیں اور مارتے زیادہ ہیں اوہ سخت طبیعت کے انسان ہیں جعبد اور اختر دونوں کھل کھلا کرنس دیئے تھے اور جولیہ بھی عمران کی باتوں پر مسکر آ رہی تھی بہت سخت بلکہ بہت ہی سخت طبیعت کے انسان ہیں اب تم ہی انتاظہ لگا لو کہ میرے سر پر انہوں نے کم از کم بارہ جوڑے جوتے توڑے ہوں گے شکر ہے کسان کا جوتہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا یعنی ان کا جوتہ ورنہ اس تھنڈی تھنڈی ریت پر گرما گرم جوتے واہ واہ مزا آ جاتا مجھے گھر سے بھاگنے کا اب آئندہ کا کیا پروگرام ہے آپ کا عمران صاحب کچھ نہیں ملازمت کی تلاش کریں گے میری بیگم بھی پڑی لکھی ہے ہم دونوں ہی ملازمت کریں گے اور باقی زندگی انہی رہستانوں میں گزار دیں گے ٹھیک ہے ہمیں بھی کہیں چھوٹی موٹی ملازمت دلا دینا عمران صاحب آپ تو یہاں کی زبان بھی سمجھتے ہیں ہمیں تو وہ بھی نہیں آتی فکر نہ کرو یار اگر مجھے کوئی جگہ مل گئی تو تم دونوں کے لئے بھی پوری پوری کوشش کروں گا ایسے بھی پردیس میں اگر دو چار دوست تک اٹھے ہوں تو زندگی بہ آسانی گزر جاتی ہے کسپے میں جاتی ہے ہم کرائے پر کوئی مکان لے لیں گے اور کام کی تلاش شروع کر دیں گے لیکن عمران صاحب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے سنائے کہ یہاں مکانوں کے کرائے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں پیسوں کی فکر نہ کرو یار جب تم بیکار رہو گے تو قرائے میں ادا کرتا رہوں گا جب تک تم کوئی ملازمت حاصل نہیں کر لیتے البتہ جب انہوں ملازمت مل جائے تو پھر میرا ادھار مجھے واپس کرتے ہیں ہمیں بالکل منظور ہے عمران صاحب اور ہم اس نوازش اور مربانی کے لئے آپ کے ممنون ہیں کاش ہم بھی آپ کے کسی کام آسکیں تقریباً ایک گھنٹے تک یہ لوگ اسی قسم کی گفتگو کرتے رہے اور جب عمران نے محسوس کیا کہ جولیا کی تھکاور دور ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا عمران اور جولیا آگے آگے جا رہے تھے اور جعوید اور اختر ان سے قریباً پچاس گئے اس کا فاصلہ چھوڑ کر پیچھے پیچھے آ رہے تھے ریت کا میدان ابھی بالکل پہلے ہی جیسا تھا اور جگہ جگہ انہیں ٹیلوں پر چڑھنا اور اترنا پڑتا تھا ابھی تو کنے راستے میں کوئی درخت دکھائی نہیں دیا تھا اور عمران اب سوچ رہا تھا کہ اس لیگستان میں اگر وہ خدا نہ خاصتہ راستے سے بھٹک گئے تو پھر ان کا کسی بھی آبادی تک زندہ پہنچنا محال تھا ابھی اسے راستے کا پتہ نہیں تھا صرف لانچ والوں کے بتانے پر تاروں سے اندازہ لگا کر وہ مغرب کی جانب چل دئے تھے اس لئے اس کی کوشش یہی تھی کہ افتاب تلو ہونے سے پہلے پہلے قصبے میں یا کسی بھی آبادی کے قریب پہنچائے مزید ایک گھنٹہ پر سفر کرتے رہے جولیا شروع شروع میں تہنستی مسکراتی رہی اور باتیں بھی کرتی رہی تھی لیکن اب محسوس ہو رہا تھا کہ تھکاوٹ اس پر گالے باتی جا رہی ہے اس لئے اس نے بولنا تو بند کر دیا تھا تاہم ابھی تک قدم اٹھائے جا رہی تھی عمران کے اندازے کے مطابق ابھی سورج تلو ہونے میں دو گھنٹے باقی تھی پھر جب جولیا اور عمران ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر دوسری جانب اترنے لگے تو اچانک اس لئے کی اوٹ سے پانچ آدمی با یک وقت اٹھے اور عمران کی جانب لپکے ان میں سے ایک نے اچانک جولیا کو اچک لیا اور ایک چانے بھاگنے لگا باقی چاروں عمران سے جمٹ گئے تھے اٹیچی عمران کی ہاتھ سے ریت پر گر گیا تھا اور اسے جولیا کے مطالق اس وقت پتا چلا جب خاموش فیضاؤں میں چند قدم دور اسے جولیا کی چیخ سنائی تھی جولیا کا اٹیچی بھی ریت پر گر گیا تھا اور اب وہ ایک شخص کے کندے پر لٹکیو متواتر چیختی جا رہی تھی مقصد غالباً یہی تھا کہ عمران کو پتا چل جائے وہ چاروں جو عمران کے ساتھ بری طرح چمٹے ہوئے تھے عمران پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ کیا مطلب کیا کچھ ہویا کیا بات ہوئی ہے اور یہ کون لوگ اس کے ساتھ چمر گئے ہیں لیکن جب اس نے جولیا کی چیخ سنی تو اچانک اس کا ذہن روشن ہو گیا اس نے بڑے ایک از اپناک انداز میں یکے بات دیگرے تین چار چھٹکیں دے کر اپنے آپ کو آزاد کروایا اور پیشتہ رزی کے وہ چاروں پر حملہ دوبارہ کرتے پوری قوت سے اس جانے بھاگا جدر سے جولیا کی چیخیں آ رہی تھی میں آ رہا ہوں جولی گھبرانا نہیں عمران نے پوری قوت سے چیخ کر کہا اور پھر بھاگنے لگا تاکہ جلد جلد اس شخص کو اچھا لیں یہ جولیا کو اٹھا کر لے گیا تھا جعوید اور اختر عمران وغیرہ سے چالیس پچاس گز پیچھے تھے جب انہوں نے جولیا کی چیخ سنی تو دونوں ہی بھاگ کر ٹیلے پر چڑے اس وقت عمران ان چاروں بدماشوں کو جھٹک کر پانچ میں کے تاکہ میں بھاگ اٹھا تھا یہ جاروں بھی عمران کے تاکہ میں بھاگنے لگے تو جعوید اور اختر نے آ کے بڑھ کر ان کا راستہ رکھ لیا اور ان چاروں کے ساتھ دست پی دست جنگ میں مصروف ہو گئے عمران اسی جانب بھاگا تھا جدھر جولیا کی چیخیں سنائی دی تھی لیکن دھوڑی دور تک جانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے جولیا کی چیخیں یکتم بند ہو گئی ہیں اس نے ایک مرتبہ پھر جولیا کو بلند آواز سے پکارا لیکن اس مرتبہ اسے جولیا کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا وہ سمجھ گیا کہ پانچ میں شخص نے جولیا کا موں بند کر دیا ہوگا تاہم وہ پوری قوت سے بھاگتا رہا اور جولیا کو آوازیں دیتا رہا ایک ٹیلے پر پہنچ کر وہ اچانک رک گیا تھا اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ شخص اتنا تیز تو نہیں بھاگ سکتا کہ جولیا کو اٹھا کر بھی نگاہوں سے اچھلی رہے ضرور کوئی گربر ہے اور وہ شخص کہیں پیچھے ہی چھپ گیا پہلے اس نے ادھر نگاہ دوڑائی تاروں کی مدھم روشنی میں وہ جہاں تک دیکھ سکتا تھا اسے سفید سفید ریت کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیا پھر وہ وہیں ٹیلے پر بیٹھ کر قدموں کے نشان تلاش کرنے لگا لیکن اسے اپنے قدموں کے علاوہ دوسرے نشانات نہیں دکھائی دئیے اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص اس ٹیلے پر سے نہیں گزرا بھاگتا ہوا نیچے اترا لیکن جہاں بھی اسے صرف اپنا ہی قدموں کی نشان دکھائی دئیے اس نے پھر بھاگنا شروع کیا اور جس ٹیلے کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا تھا وہ اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا یہاں بھی اسے صرف اپنے ہی قدموں کی نشانات دکھائی دئیے تھے وہ پھر دوسری جانب نیچے اترا اور اسے بھی پچھلے ٹیلے پر چڑھ گیا یہاں اسے اپنی لاوہ اس شخص کے قدموں کے نشان بھی دکھائی دئیے تھے اور یہ نشانات بھائیں جانے مل گئے تھے عمران بھائیں جانے بھاگتا ہوا نیچے اترا اور اسے سامنے قریباً بیس قدم کے فاصلے پر وہ شخص دکھائی دیا جس کی اسے تلاش تھی بھائیں جانے وہاں کے ایک دوسرے ریلے کے نیچے اسے دو سائی دکھائی دیا جو آپس میں الجے ہوئے معلوم ہو رہے تھے ایک سائیہ نیچے تھا اور دوسرا اوپر عمران پوری قوت سے اسی جانے بھاگنے لگا قریب جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس شخص نے جولیہ کو نیچے گرائیا اور اس کا مو ایک آج سے دبا رکھا ہے دوسرے آج سے وہ جولیہ کے ہاتھ پاؤں قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا جولیہ عمران پوری قوت سے چیخا اور یہ چیخ سنکا جو ہی اس شخص نے سر اٹھا کر عمران کی جانب دیکھا جولیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا مو آزاد کروا لیا اور چیخی عمران عمران نے وہی سے اس شخص پر چھلانگ لگا دی اور اسی اپنے ساتھ لے کر ریت پر ڈکراتا ہوا اُلڑ کر دو جا گیرا لیکن عمران نے اسے پھر پکڑ لیا اور اس مرتبہ اسے اپنے سر سے اوپر اٹھا کر پوری قوت سے ریت پر پھینک دیا ابھی تو اس کا غصہ ختم نہیں ہوا تھا اب اسے عمران نے اپنی ٹھوکروں پر لے لیا تھا اس کی پسلیاں پیٹ ٹانگیں سر اور چہرہ گرزے کے جسم کا کوئی حصہ بھی ان ٹھوکروں سے نہیں بچا تھا لیکن عمران کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا نوجوان چیک چیک کر بہوش ہو چکا تھا عمران نے ایک بار پھر اسے سر کی بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور ایک بار پھر دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر دور پینک دیا نوجوان اب مکمل طور پر بہوش تھا تم ٹھیک ہو جولیا عمران نے پہلی بار جولیا کو مخاطب کیا یس عمران اس کا مخت نے میرا مو بند کر دیا تھا فکر نہ کرو اب میں اس کا مو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دوں گا اب اس کے ساتھیوں کو بھی دیکھیں عمران نے اس نوجوان کی ایک ٹانک پکڑ لیا اور اسے ریت پر گھنسیٹا ہوا اس جانب چل دیا جہاں ان کا ساوان بکھرا پڑا تھا راستے ہی میں اسے جعوید مل گیا شکر ہے عمران صاحب آپ آ گئے ہم تو بیگم صاحبہ کی چیک سن کر گھپرائی گئے تھے بھاگتے ہوئے اوپر پہنچے تو اس کے چاروں ساتھی بھاگ گئے ہیں کیا عمران نے بات کاٹ کر پوچھا ہم انہیں بھاگنے کب دیتے عمران صاحب وہ چاروں بھی وہیں بے ہوش پڑے ہیں ہم نے ان کا بھوت اتار دیا ویرے گوڈ اب تو مجھے خامک ملازمت ملے نہ ملے تم دونوں کو ملازمت ضرور دلوا دوں گا پرتیس میں اسے دوست کہاں ملتے ہیں جوار یہ تو ہمارا فرض تھا عمران صاحب ہمیں ان لوگوں کی نیت پر پہلے ہی شک تھا اس لئے ہم نے آپ کے ساتھ ہی رہنا مناسب سمجھا تھا بہت بہت شکریہ میرے دوست چند دموں کے بعد جو اس ٹیلے پر پہنچ گیا جہاں وہ چاروں بے ہوش پڑے تھے اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے عمران صاحب غیصہ تو یہ لوگ اس قابل نہیں کہ انہیں زندہ چھوڑا جالے ان کے جسم پر صرف انڈر ویر رہنے دو واقعی سارا لباس اتار لو پھر ان کے آتماں باندھ کر انہیں یہاں ہی رہنے دو ان کا سامان بھی یہی رہنے دو اگر ان کی زندگی باقی ہوگی تو بچ پچا کر کہیں پہنچ جائیں گے منہ یہاں ہی دیتمن کی کپڑیں بن جائیں گی پھر جعوید اور اختر نے واقعی ایسے کیا ان کے کپڑے اٹھا کر یعنی اتار کر ادھر ادھر پھینک دیئے اور ان کا باقی سامان قریبی رہنے دیا اور خود اپنا سامان اٹھا کر جولیا اور عمران کے ساتھ ایک پر پھر سفر پر روانہ ہو گئے جولیا نے اس مرتبہ احتیاطاً اپنے پر سے ریولور نکال کر لباس میں چھپا لیا تھا تاکہ دوبارہ اگر کبھی ایسی ہی افتاد پڑے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے تو دوستو یہ ویڈیو یہیں تک ہے اس کا کیا نام ہے نوول کا یا نوول کا نام بل گیا ہے سہرائی دشمن اس کا پہلا پارٹ آپ کو پسند آیا ہوگا چھوٹا سی نوول ہے اس کی بھی تین پارٹ بنیں گے چالیس چالیس پچاس پچاس منٹ کے تو یہ بھی مطلب 45 منٹس کا ہے تو امید آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس سے پہلے سنگرال نام کا نوول اپلوڈ ہو جکا ہوگا اسی چینل پہ تو اس کے بھی تینی پارٹ بنیں گے اس کو بھی لازمی لائک کریں شیئر کریں وہ بھی تقریباً گھنٹے کا ہے اور دوسرا جو مہین چینل اس پہ بھی دو نوولز آج اپلوڈ ہوئے ہیں گولڈن کریسل کی نیکسٹ اپیسوڈ اور دیڈ لینڈ نوول جو بلکل نیا وہ بھی ہے چینل پہ بھی یہ دونوں جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا کہ چار نوولز جوانا انشاءاللہ ڈیلے کے آیا کریں گے تو آپ دیکھ لیں شروع کر دیں ہمیں نہیں آپ لوگوں کام ہے آپ نے خوب سپورٹ کرنا ہے باش کرنا ہے پورا شیئر کرنا آگے اور لائک وغیرہ بھی کرنا ہے کومنٹ بھی کرنا ہے اگر آپ لوگ کومنٹ کیا کریں اب دیکھیں اتنی محنت کرنا ہوں تو اس کا مجھے کچھ تو جانا مطلب ریزلٹ ملنا چاہیے وغیرہ اگر آپ کومنٹ بغیرہ کریں گے لائک کریں گے شعر کریں گے تو زیادہ سپورٹ ملے گی مجھے اور انشاءاللہ مجھے بھی پھر فائدہ ہو تو بس آپ لوگ خوب سپورٹ کریں اور یہ جو ڈیوریشن کم ہوتی ہے 10-15 منٹ اس کو بھی پھر تھوڑا منیج کر لیا کریں کیونکہ اور میں بھی انسان ہوں دن میں چار چار گھنٹے بولنا آپ سوچیں تقریباً یہ ساڑھے تین چار گھنٹے بنتے ہیں تو اتنا بندہ مطلب کتنی مشکل سے ریکارڈنگ کرتا ہوگا گھر کے بھی کام ہوتے ہیں سوارا کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے اب تو بول بول کے میرا گلہ بھی خوشک ہوتا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے سپورٹ کرتے رہے اسی طرح اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ نکیبان دعا میں یاد رکھیں اللہ نکیبان موسیقا 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 موسیقا